قسمت انسان سنیہ میں اور کون ہوگا راہل نے اس کی ٹانک کھیشتے پہ کہا لکی کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے غصے سے ڈمپل کیوں دیکھا اور اپنی ہاتھوں کی مٹھی بھیج لی پھر وہ وہاں سے نکل گیا ابے پیسے تو لے جا سب کچھ فریح میں دیتا جائے گا کیا راہل نے زور سے ٹھاہا کے لگاتے پہ کہا لیکن لکی بنا اس کی بات سنتے ہی نکل گیا اس کے دماغ میں ڈمپل کے گھے شبد کونج رہے تھے اس نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ ڈمپل اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتی تھی جس انسان کے لیے وہ اتنا کچھ کرنا چاہ رہا تھا اسے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی لکی اتنا ہتاش ہو گیا تھا کہ پوری طرح سے رونے لگا اس بار وہ لفٹ سے نہیں بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور ایک ہی ایک سیڑھی اترنے کے ساتھ اس کی آنسو آنکھوں سے چھلکتے جا رہے تھے جب اس کی آواز سن کر کچھ لوگ اپنی کمرے سے بہار آئے تو لکی نے ترنت اپنے آنسو پوچھے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا اسے زندگی میں پہلی بار پیار ہوا تھا اور بیسوں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف اس کا پیار بلکہ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی لکی جیسے ہی بہار آیا تو اس نے دیکھا کہ بہار اندھیرہ ہو گیا تھا آسمان میں تیز بجلی کڑکی اور وارش جو دھمی تھی ایک آئیک پھر سے چھما چھم برسنے لگی یہ دیکھ لکی کے دھمے ہوئے آنسو ایک بار پھر سے چھلک گئے اس کا دل بری طرح سے ڈوب چکا تھا لیکن اسے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی تھی آخر آج اسے ڈمبل کا اصلی چہرہ نظر آ گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ گھر بسانے کی سوچ رہا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس نے پہلے ہی اس کا گھر برباد ہونے سے بچا لیا لکی کو دکھ تو بہت ہو رہا تھا پر اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے آگے چل کر یہی دکھ اسے خوشی دینے والا تھا لیکن ایک چیز تھی جو لکی کو پریشان کر رہی تھی وہ تھی اس کی مالی حالت اس کی جیب اتنی تنگ تھی کہ اسے فٹی ہوئی جیب کی پینٹ پہن کر گھومنا پڑتا تھا کبھی کبھی تو لکی صرف روٹی کھا کر دن کٹ لیتا تھا وہ کب سے کوشش کر رہا تھا سوچا